میں سوچتا رہا میں کس موضوع پہ بات کروں اس کی وجہ یہ ہے کہ برائی بہت بڑھ گئی ہے برائی بولی ہے اور برائی کی جو کشش کے راستے وہ بہت زیادہ ہے کشش کے راستے مثلاً کسی دور میں جن برائیوں کی طرف جوان جاتے تھے آج بڑے بھی جا رہے ہیں یعنی کچھ عمر ہوتی تھی نا کہ اس طرح کی حرکتیں جوان کرتے ہیں آج بڑے بھی وہ کر رہے ہیں حالانکہ حضورﷺ نے فرمایا جس کی عمر چالیس سال ہو جائے اور اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب نہ ہیں عمر کتنی ہو جائے اور اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب نہ آئیں تو وہ خود کو دوزت کے لیے تیار کر لیں چالیس سال بھی جو شخص عمر گزار چکا ہے ابھی تک اس میں فکر آخرت پیدا نہیں ہوئی آخرت کی تیاری کا سوچ اور فکر اور ارادہ پیدا نہیں تو کسی دور میں جو برائیاں جوان کرتے تھے آج وہ بڑے بھی کر رہے ہیں کسی دور میں فہاشی، اریانی، بےہیائی اس کا شکار اگر جوان تھے تو آج بڑے بھی ہیں وہی برائی جو موبائل پر، ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر جوان دیکھ رہا ہے وہ بڑا بھی دیکھ رہا ہے غیرت جوان کی بھی ختم کر دی گئی ہے بڑے کی بھی ختم کر دی گئی ہے یعنی میں کوئی اپنی شان نہیں بیان کرنے لگا لیکن میں آپ کو ایک کیفیت بتانے لگا ہمارے گھر میں اللہ کا فضل ہے شروع سے کیبل نہیں رہی کیبل کیا کرتی ہے کیبل وہ دکھاتی ہے جو پیچھے سے آپ کو دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کی مرضی نہیں ہوتی آپ بس بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور سنتے اور متاثر ہوتے ہیں ایسا ہی ہے نا تو یقین جانے میں اپنی کیفیت بتانے لگا ہوں اپنے بھائیوں کی کیفیت بھی بتانے لگا ہوں ہم آج تک اپنے ماباپ کے سامنے بیٹھ کر خبریں سننے میں بھی شرم محسوس کرتے ہیں موبائل پہ کیبل شبل تو ہے ہی نہیں ہمارے گھر موبائل پہ والدین کے سامنے خبریں بھی نہیں دیکھی جاتی اتنی شرم اور حیاء آتی ہے شرم محسوس کرتے ہیں لیکن وہاں کیا عالم ہوگا جہاں باپ بھی بیٹھے ہیں ماں بھی بیٹھی ہے اور گندگی دکھائی جارہی ہے اور فہاشی دکھائی جارہی ہے اور ننگا پن دکھائی جارہی ہے نہ باپ اس کو برا محسوس کر رہے ہیں نہ ماں کر رہی ہے نہ بچے کر رہے ہیں نہ بچیاں کر رہی ہیں یقین جانے ہم اس کیفیت کو پہنچ گئے ہیں کہ اگر عورت آج سارے کپڑے نہیں اتار رہی ہے تو اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی حیاء ہے اس کا سبب یہ وہ معاشرے سے ڈر رہی ہے صرف معاشرے سے ڈر رہی ہے لوگوں سے ڈر رہی ہے اور اگر اسے وہ بحول مل جائے جہاں وہ یہ کھل کے کام کر سکتی ہے تو یہاں کی عورت میں اور یورپ کی عورت میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا کوئی فرق نظر نہیں آئے گا خصوصاً اس کی جلک آپ ایک شادی کے موقع پر دیکھ سکتے ہیں شادی کے موقع پر اچھی ولی عزت دار گرانے کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کا بھی لباس انداز طور طریقہ وہ یہ خوب ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک معاشرے کا ڈر ہے جس کی وجہ سے یہ عام روٹین کے دنوں میں کچھ سر پہ دوبٹا رکھ لیتی ہیں کچھ حیاء کا اظہار کر لیتی ہیں اور جہاں ان کو پتہ ہے کچھ تھوڑی سی چھوٹ مل جانی ہے تو وہاں مائیں خود بچیوں کے ساتھ مل جاتی ہیں تو حاضرین حق بات تو یہی ہے کہ ہم ایک لٹا پوٹا کافلہ ہیں ہواس تھوڑی سی کریں کٹ رہی وال خراب ہو رہی بار بار صاف رکھیں تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ سچ بات تو یہ ہے کہ ہم ایک لٹا پوٹا کافلہ ہیں اور اس پر بڑا افسوس یہ ہے کہ ہمیں اپنے لٹنے کا احساس بھی نہیں ہے ہمیں اپنے لٹنے کا ایک تو وہ شخص ہے جو لٹ جائے اور روئے اور چلائے اور آو بکا کریں کہ کوئی اس پر ترسی کھا لے ہم وہ لوگ ہیں جو سیاسی طور پہ بھی ذلت کا شکار ہے مذہبی طور پر بھی ذلت کا شکار ہے کہ ہمارے علماء آپس میں لڑ رہے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف فتوہ بازی ہے مسجدوں تک میں بیٹھ کے غیبتیں چگلیاں بہتان بازیاں یہ شاید عادت بن گی شاید جس مسجد میں جس دن غیبت لانا ہو تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ آج خیر ہیں آج مسجد سے غیبت نہیں لگی اس طرح کے محور مساجد کے بن گئے ہیں تو مذہبی طور پہ بھی اہم اجڑے ہوئے لوگ ہیں جن لوگوں نے ہمیں اخلاق سکھانے تھے وہ خود اخلاق سے محروم ہیں جن لوگوں نے ہمیں معاف کرنے کی تعلیم دینی تھی محبت کی تعلیم دینی تھی وہ خود نفرت کا شکار ہے الا منشاءاللہ سوائے کچھ اہل حق کے وہ ہر جگہ ہوتے ہیں ہر دور میں ہوتے ہیں لیکن وہ بہت کلیل ہوتے ہیں بولیے بہت کلیل ہوتے ہیں بہت تھوڑے ہوتے ہیں بہت تھوڑے ہوتے ہیں وہ جو لوگ اہل حق ہوتے ہیں تو مذہبی طور پہ بھی ہم اجڑے ہوئے لوگ ہیں سیاسی سطح پہ بھی اجڑے ہوئے ہیں مالی حالات اور معاشی طور پہ بھی اس وقت جتنی تکلیف میں ہم مبتلا ہیں شاید کوئی بھی مسلمان ملک اتنا تکلیف میں مبتلا نہ ہو اور خصوصاً حلال کمانے والے تکلیف میں مبتلا ہیں حرام والے کی بات نہیں کر رہے ہیں اور خصوصاً جو بندہ یہاں مزدور طبقہ چکے زیادہ بیٹھا ہے جوب کرنے والا ہے وہ زیادہ پریشان ہے اگر کسی کا کاروبار ہے مہنگائی بڑھتی ہے اس کے چیزیں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں اس کی آمدری بھی زیادہ ہو جاتی ہیں اس کو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا زیادہ محسوس ہوتا ہے جو بندہ مزدور طبقہ ہے دیاری دار ہے یا جوب کرنے والا ہے ایک طرف یہ حالات ہیں تھوڑی سیکھو کریں ایک طرف یہ حالات ہیں اور دوسری طرف قیفیت یہ ہے کہ ہمارے جوان ہمارے بچے بچیاں جو ہمارا مستقبل ہیں ہمارے دین کا مستقبل ہیں ہمارے ملک کا مستقبل ان کی سوچ ان کی فکر ان کے نظریات ان کی عادتیں ان کے طور طریقے ان کے فیشن ان کو پوری طرح اپنے قبضے میں ان لوگوں نے کر لیا جو ان کے دشمن ہیں یعنی ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جن کی آنے والی نسل دشمن سے محبت کرے اپنے بزرگوں سے نفرت کرے کتنے اڑڑے ہوئے لوگ ہوں گے ہماری اس وقت یہاں یوت زیادہ بیٹھی جوان زیادہ بیٹھی رہا ہے میری بات پہ غور کریں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہے یعنی کسی کے لیے پاکیزہ رہنا مشکل ہے پاکیزہ رہنا پاکیزہ رہنے پر تانہ دیا جائے گا زانی بدکار ہونے پر کوئی تانہ نہیں ہے آج جس ہم دور سے گزر رہے ہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں ایک جوان اگر زانی نہیں ہے اس کو تو ہر کوئی تانہ مارے گا شاید یہ مردی نہیں ہے اور جو زانی بدکار ہے وہ بڑھ سینہ چوڑا کر کے پھر رہا ہے جب برائی ہمارے جوانوں کے لیے برائی اتنی مزین سجا کے پیش کر دی جائیں گے تو ایسے حالات میں ہماری بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ ہم اپنی نسل کو سنبھا لیتے لیکن ہم آپس میں لڑتے رہے اور کفر اور اہلِ کفر ہماری نوجوان نسل خصوصاً پڑھا لکھا طبقہ جو ہے انپڑھ کی بات نہیں کر رہا پڑھا لکھا طبقہ وہ آپ کی محفلوں میں نہیں آتے آپ کا پڑھا لکھا طبقہ آپ کی محفلوں میں نہیں آتا وہ آپ سے متاثر نہیں ہے وہ آپ سے متاثر نہیں ہے وہ آپ کی گفتگو سے متاثر نہیں ہے وہ آپ کی تقریروں میں ہونے والے مذہبی جگڑے اور مذہبی گالیوں سے ہی متنفر ہو چکا ہے تو حاضرین ایسے دور میں جب ہم ہر حوالے سے کسی نہ کسی حملے کا شکار ہیں خرابی کا شکار ہیں بربادی کا شکار ہیں اور بربادی پر بربادی یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کو اس کا احساس بھی نہیں کہ ہماری نسل لوٹ رہی ہے ہماری نسل برباد ہو رہی ہے ہم اپنے بچوں کو اپنے جوانوں کو اپنی بچیوں کو بیٹیوں کو وراست میں کیا دے رہے ہیں وراست میں ہم منبر کے ذریعے سے اپنی نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں صرف یہی کہ مذہب کے نام پر جھڑو اور اپنی صلاحیتیں کفر کے نام پر کر دو اپنی صلاحیتیں موبائل سوشل میڈیا عوارگی عیاشی زنا اور نشے کے نام کر دو آج ایک جوان کی زندگی کا دو مقصد بن چکے ہیں ایک زنا دوسرا نشا دو ہی مقصد ہے زندگی کے نشا پورا ہوتا ہو ٹھیک ہے جوانی صحیح گزر رہی ہے زنا مر رہا ہے آنکھوں کا زنا مر رہا ہے ہاتھوں کا زنا مر رہا ہے شرمگاہ کا زنا مر رہا ہے ٹھیک ہے جوانی کا مقصد پورا ہو رہا ہے اب ایسے حالات میں جو قوم کا درد رکھتا ہو وہ بیچارہ رو ہی سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے یا فریاد کر سکتا ہے یا آپ کے سامنے چلا سکتا ہے چیک سکتا ہے رو سکتا ہے یہی کر سکتا ہے نا بھائی سمجھے یا نہیں سمجھے تو حاضرین میں ایسے حالات میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بہت سر جوان بھائی بیٹھے ہیں میرے بزرگ بیٹھے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم ایک ایسا درس لیں جس کے ذریعے سے ہم دوبارہ سے اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جائیں دوبارہ سے اللہ اور اس کے رسول سے بولی گئے ایک روحانی رشتہ پیدا ہو جائے اپنے نبی سے ایک زندہ عشق کا رشتہ پیدا ہو جائے اپنے نبی سے اگر یہ شروع بات ہو جاتی ہے تو مجھے امید ہے یہ میرے بھی بخشش کا سبب بنے گا آپ کی بخشش کا سبب بنے گا